مزارات مقدسہ بقی میں گرا دیئے اس قبرستان ہے کہ جب حضور نے مدینے میں ہجرت کی اس قبرستان میں حضرت عثمان بن مزون جو حضور کے صحابی تھے سب سے پہلے دفن ہوئے پھر بہت سے مہاجرین انسار اسی قبرستان میں دفن ہیں اگر تصور کی نگاہ سے دیکھیں تو آج سے چودہ صدی پہلے اس قبرستان میں کبھی ابباس ابن عبد المطلب دفن ہو رہے ہیں کبھی بی بی فاطمہ بنت اصد کا جنازہ دفنایا جا رہا ہے پیغمبر رو رہے ہیں اسی قبرستان میں روایات کے مطابق حضرت علی کی شریکہ حیات رسول کی بیٹی بطول عزرہ انسیہ حورہ حضرت فاطمہ زہرہ مدفون ہیں حسنین رو رہے ہیں بی بی زینب کی آنکھوں میں آسوں ہیں بی بی دفن ہو رہی ہیں پھر کچھ عرصے بعد اسی قبرستان میں سبت اکبر حضرت امام حسن مشتبہ ان کی تتفین ہے اسی قبرستان میں امام زینل عبدین علیہ السلام دفن ہے یہیں امام محمد باقر علیہ السلام دفن ہے یہیں پق جعفری کے مجدد شریعت رسول کی تجدید کرنے والے حضرت امام جعفر صادق دفن ہیں یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں وسیلہ ہیں آج ان کے قبر سو برس ہونے کو آیا کچھ برسوں بعد انیس سو دو ہزار چھبیس میں سو برس مکمل ہو جائیں گے بے سائبان ہے قبریں ہیں پتھر ہیں ستم کی انتہا یہ ہے کہ جو ظاہرین توصل کے لیے گریہ اوزاری کے لیے زیارت کرنے جانا چاہتے ہیں ان پر شدید پابندی ہے باقی کا قبرستان تو کھولا جاتا ہے مگر معصوم اماموں کے قبر پہ جانے کی اجازت نہیں ہے ان کے قریب پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں یہ اہلِ بیت کے خاندان سے دشمنی ہے اور دشمنی وہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حقیقتاً یہ وہ منافق ہیں کہ جن کے دل میں ابو صفیان کا کفر چھپا ہوا ہے اور یہ وہ منافق ہیں کہ جو ابو طالب کے گھرانے کے ایمان سے پریشان ہیں زندگی میں بدلہ نہ لے سکے تو قبروں سے بدلہ لیا مزاروں کو بے سائبان کر دیا مگر ہم موالیانِ اہلِ بیت یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک جان میں جان رہے گی جب تک زندہ رہیں گے ہم احتجاج کر رہے تھے احتجاج کرتے رہیں گے ہمارے احتجاج سے قبور تعمیر ہوں یا نہ ہوں مگر روزِ محشر حضرتِ زہرہ کے پیش حضور ہم سرخرور کہلائیں گے کہ ہم نے اس احتجاج پر اپنی آواز کو خاموش نہیں رکھا کل بھی ہم چیخ رہے تھے آج بھی چیخ رہے ہیں شاہ سعود مرداباد آلِ سعود مرداباد سعودی حکومت مرداباد